بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جی الحمدللہ ایک بکرہ خرید لی ہے جی آئے ہیں ادھر ایک دوست کے پاس بڑے پیارے فیضان بھائی کے پاس اور یہ ایک بکری خریدی ہے جس کے ساتھ دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ اب ہم لے کے جائیں گی اپنے فارم پہ تو گوٹ فارنین کا آغاز بھی انشاءاللہ ہم نے شروع کر دی ہے یہ جی ماشاءاللہ سے بڑا خوبصورت بکرہ ہے بھی اس کے آگے ڈلڈا آیا ہوگا ہے یہ فیضان بھائی ہیں جن سے ہم نے یہ بکرہ اور بکری خریدی دی ہے انہوں نے بڑے محبت سے دی ہے دونوں چیزیں یہ والی بلیک والی بکری ہے اس کے ساتھ دو بچے ہیں اور یہ والا بکرہ تو بچے جو ہیں اس کے وہ ادھر دونوں یہ والے چھوٹے بچے جو ہیں ایک بلیک اور ایک براؤن یہ دو بچے اس بلیک بکری ہیں یہ اب ہم گاڑی کے اندر لوڈ کریں گے اس کے اندر لوڈ کریں گے اور لوڈ کر کے لے جائیں گے گجرہ والا یہ آگی بکری یہ آگی آجی بکرا اب اس کو کریں گے گاڑی کے اندر لوڈ لوڈنگ کر کے تو پھر ہم انشاءاللہ جو ہے نا نکلیں گے روانہ ہوں گے واپسی سفر کی طرف پکری ماشاءاللہ بہت اچھی ہے دودھ کے لئے ہاتھ سے ہوئی اور ویسے بھی چلو حسن بھائی ہیلپ کرو حسن بھائی کرنے لگی ہیں جی اب اس کی لوڈنگ آہ تانگ نہیں کر دا آگو کان پڑھو یہ جی بکرا تو گیا اندر بیٹھ کھول لے وہ گڑی کھول لے بنا اس کا بھی گھٹنا باندھیں گے نا تو پھر یہ تانگ نہیں کرے گا آرام سے بیٹھ جئے گا بکرا دار رہا ہے بیٹھنے سے اندر لیکن فیضان بھائی فیضان بھائی بھی بڑے سخت ہیں وہ نے بھی اس کو بٹھا کے چھوڑا ہے سیدھا کر رہے ہیں اس کو چلو سن بھائی پھڑو زرای یا رکھوں چلو چلے جی اب اس کو لوڈ کر لیں تو پھر جو ہے نا ہم مغاز کریں گے ویڈیو کا بھی ذرا مشکل ہو رہی ہے ویڈیو بنانی بکرا اور بکری کو لوڈ کر لی ہے بچوں کو بھی لوڈ کر لی ہے اب ہم نکل لے لگیں گجرہ والا کے لیے بس آپ دعا کریں خیر و خرید کا سفر ہو اور ہم خیروفی ایسا گجرہ والا اپنے فارم پہ پہنچیں یہ دونوں جناب بڑے عرام سے پیار سے جو ہے نہ ہو بیٹھ گئے ہیں ہم نے ان کے گھٹنے باندھی ہیں گھٹنے باندھ رہے کی وجہ سے اب یہ ریلیکس ہیں بچے بھی دونوں عرام سے بیٹھ گئے ہیں بکرا بھی اور بکری بھی چلیں جی چلتے ہیں اب آپ سے کی طرف پھر ملتے ہیں اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ٹھیک ٹھا گوں گے کل میں نے ویڈیو بنائی ہم بکری اور بکرا لینے گئے ہوئے تھے تو رات کو وہاں ہم ہوگے بہت زیادہ لیٹ اور واپس آتے آتے مجھے رات کا بچ گیا ایک اس وجہ سے میں اس کی جب میں نے ادھر سے اس کو بکری کو ڈیرے آگے اتارا گاڑی سے تب میں ویڈیو نہیں بنا سکا تو آج صبح ہو گئی ہے اور بکری جو ہے وہ ہم لے آئے ہیں ڈیرے پہ عبداللہ بھائی بہت خوش ہیں ان کو بہت پسند آئی ہے کیونکہ وہ میرے ساتھ نہیں گئے تھے لیکن ویڈیو بنا کے ان کو میں نے بیجی تھی کہ بھائی میں بکری لینے آگے ہیں اور یہ والی بکری میں خرید رہا ہوں تو عبداللہ بھائی اب بچوں کو تھوڑا سا دیکھ رہے ہیں بچے کے کان میں تھوڑا سا ریشہ پڑا ہوا تھا تو اب اس کے لئے عبداللہ بھائی نے یہ ایک میڈیسن ریڈی کروائی ہے یہ میڈیسن وغیرہ ریڈی کر کے تو اب اس کو ہم لگانے لگے ہیں تو یہ رہی دوستو بکری اور یہ رہے اس کے ساتھ دو بچے ماشاءاللہ بکری بہت اچھی اور بچے بھی بہت پیارے اور دونوں میل کیڈز ہیں ابھی آئی ہے نا تھکاوٹ وغیرہ بکری کو کچھ ٹائم لے گی تھکاوٹ وغیرہ دور ہو جائے گی ایک دو دن لگیں گے اس کو ابھی اس کا دل کا رہا ہے زمین پہ بیٹھنے کو تو وہ جگہ صاف کر رہی ہے کہ میں بیٹھ جاؤں عبداللہ بھائی آئی در آنے لگے ہیں اور یہ جو میڈیسن ہے یہ اس کے اندر سرسوں کا تیل ہے سیپٹران کی گولی ہے اور ہلدی یہ ایک بچے کے کان میں ریش ہے اس میں جو ہے نا یہ ہم اب اپلائی کریں گے اور کچھ ان کو آنکھوں کا تھوڑا تھوڑا انفیکشن ہے وہاں پہ ان علاقوں میں لوگ اتنی کیر نہیں نہ کرتے جانوروں کی تو اب ہم ان کو پراپر کیر کریں گے اس کے ساتھ کے ساتھ رکھیں گے ابھی ہمارا شیڈ تو کمپلیٹ نہیں ہوا تھا یہ دیکھ رہے ہیں اب ابھی جالی لگنے والی ہے تو اب انشاءاللہ ہمیں جالی بھی ایس اون ایس پاسیبل لگانا پڑے گی تو وہ اب ہم کل پر سو لگائیں گے اور پھر ہم اور بھی جانور لے کے آنگے لیں جیسنے 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 اور یہ بیٹھ گئی آرام سے اب ذرا ریسٹ وغیرہ کرے گی اتنی درہ ہم بچوں کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں مرگوں کو دوپ میں بند کیا ہوا ہے وہ رہا بادشاہ یہ رہا چھوٹے والا پتھا اور یہ ہمیشہ کی طرح موسٹ اوف مائی فیوریٹ برڈ آج اس نے مجھے مارا بھی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس نے مجھے کتنی زور سے دندی کاٹی ہے بازو کے اوپر نشان بن گیا ہے اس کو میں نے کھولا اور اس نے مستی کے چکروں میں مجھے نہ یہاں پہ دندی کاٹ رہی ہے یہ دیکھیں نشان بن گیا ہے اس نے بندر نے اتنی زور سے مجھے کاٹا ہے تو یہ لیں جی بادشاہ کا شوٹ کر لیں ابھی ویسے بہت زیادہ سخت ہو گئی ہے بیٹھنا ہوا رہے لیے تو مشکل ہے لیکن چونکہ جانور ہیں سردین انہوں نے بہت زیادہ دیکھی ہے یہ تو بھی نیوی بارل ہیں یہ انہوں نے بتایا ہے کہ پندرہ دن کے بچے ہیں فیفٹین ڈیز کے ہو گئے ہیں تو عبداللہ بھائی آگے ہیں جی ہاں جی کیسا فیل کر رہے ہیں جی آپ اپنی نئی بکری کو دیکھ کے ابھی ہم نے ایک دور بکرییں بھی خریدی ہیں بکرا بھی خرید ہے وہ بھی انشاءاللہ لے کے آنا ہے عبداللہ بھائی میرے ساتھ نہیں جاتے فیلڈ کی ڈیوٹی میری ہے اور یہاں پہ ڈیرے کی ڈیوٹی عبداللہ بھائی کی ہے انہوں نے چونکہ یہاں پہ ہر چیز کو منیج کرنا ہوتا ہے گائے کو بھی اس کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے ان کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے مرگوں کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے اب یہ بکری آگی ہے اس کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے پھر ڈیرے کو بھی دیکھنا ہوتا ہے سارا تو اس وقت جیسے میں ہی جاتا ہوں چلیں جی اب اپلائی کرتے ہیں میڈیسن اس کو ٹھیک ہے جی دیں آپ میں آپ کی ہیلپ کروں ساتھ چلیں جی چلیں جی بچوں کو کھولتے ہیں اور دونوں کو نہیں تھا کھولنا ایک کو نکال لیتے ہیں انہیں دودھ پیئیں گے تانگ کریں گے اپنی ماں کو لے جی ماشاءاللہ 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 کدھر باگتے ہیں چلیں جی اس کو دیتے ہیں اس کے جو کان میں انفیکشن بان رہا ہے نا وہ کل عبداللہ بھائی جب میں لے کے آیا عبداللہ بھائی نے دیکھا ہے کہ اس کے کان میں کہتے ہیں ریش ہے تو وہ اب اس کے ریشے کا کوئی نہ کو تو حالہ میں کرنا پڑے گا نا عبداللہ کان بھائی عبداللہ بھائی یہی والا یہی والا یہی والا بکری کو بندہ بغیرہ کھلا کے نا تو بند کر دی ہے یہ مرگوں والے کمرے میں بند کیا ہے چونکہ اس کی چھاتے ذرا نیسی ہے اور یہ کمرہ بھی جرم ہے بچوں کو ٹوکرے کے اندر بند کر کے اوپر سے کور کر دی ہے یہ دیکھیں نیچے توڑا بچھایا اور اندر یہ دونوں بچے بچوں کو ادھر کر دی ہے بند اور ماں کو ادھر ساتھ باندھی ہے اس کو بندہ شنڈہ کھلا کے پٹھے کھلا کے تو اس کو جو ہے نا اب ادھر بند کر دی ہے علی بھی آیا ہوا ہے علی بھی مرگیوں کو پکڑ کے چیک چک کر رہا ہے بکری اس کو بڑی پسند آئی ہے کیوں بھئی علی کیسی ہے بکری ماشاءاللہ پیاری ہے دودھ کی طرح دے رہی ہے دو دودھ دے رہی ہے اب علی اس کو سنبھال لے گا علی اس کا خیال رکھے گا نور بھائی بھی آگئے ہیں کمرے میں اسلام علیکم جی کیا حال ہے نور بھائی بھائی بکری لے کر رہا ہے بڑی اچھی ماشاءاللہ نیاز نسل کی ہے اللہ 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 اس کے دو بی بیز ہیں وہ دونوں نار ہیں دونوں نار ہیں آج آپ نے اس کا دودھ بھی پیا ہے تو آپ کو دودھ پی کے کیسے میں نے اس کا دودھ بھی پیا ہے ماشاءاللہ بڑا مٹھا دودھ ہے بڑا ماشاءاللہ اور یہ ہمارے نبیوں پیغمبروں کو بڑی پسند تھے ہمارے نبی عظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مال بہت پسند تھا ہو یہ برکت والا مال بہت سے سنت سمجھ گیا ہم لے کیا ہے اور اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ جس گھر میں بھوکو جس گھر میں کیا کہتے ہیں تنگ دستی ہو آپ ایک بکری رکھیں ٹھیک ہے بکری سے بھی برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی پڑے گی کہ آپ دن بہ دن ترقی کریں گے بے شک بے شک یہ نور بھائی نے بڑی اچھی باتیں بتائیں ہیں جی اللہ پاک بکری کو بھی سید دے تندرستی دے نور بھائی کو بھی سید تندرستی دے اور آپ دوست بھی دعا کریے گا جی اب ہم ویلوگ کا یہ ہائنڈ کرتے ہیں ملیں گے کل نئی ویڈیو کے ساتھ نئے کاموں کے ساتھ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ اب بھی ہم جا رہے ہیں جی اپنا لوسن کی طرف لوسن لگایا ہوا تھا اس کو جا کے دیکھتے ہیں کتنا بڑا ہو گیا ہے اور سامنے والی جو دوار ہے نا اس کے ساتھ ساتھ کچھ دیل ہے کہ میں آج کل ہڑے کے ساتھ نا ان کو کار دوں کیونکہ وہ جو ہے نا اس لیے ضروری ہے کہ دھوپ نکلتی گیا یہاں سے پیچھے والی سائٹ سے تو جب وہ درخت بڑے ہو جائیں گے تو دھوپ نہیں لگے گی تو لوسن خراب ہو جائے گا یہ یہاں پہ ہم نے دوبارہ سے اب انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا لگائیں یہاں تو یہاں لگائیں گے ہم بھنڈیاں اور یہاں لگائیں گے یہاں پہ ہم ٹماتر یہ جو ہے نا یہ میں نے ٹھنکوایا تھا ادھر ملڑ بینسوں کا گویا اس کو بولتے ہیں ویسٹ تو اس کو میں نے اندر ڈالنا تھا لیکن پھر اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تو یہ پھر ایسی ساتھ ساتھ ڈیر لگا پڑا ہے اس کو چھوڑ دی ہے ایس ایس تو باقی آپ کو دکھاتا ہوں جاں کہ لوسن بھی کافی عد تک جو ہے وہ نکل آیا ہے اللہ کا بڑا شکر ہے ہم تو ڈرے ہوئے تھے پتہ نہیں اس موسم میں لوسن نکلے گا یا نہیں نکلے گا لیکن لوسن نے بڑی اچھی گروت کر لی ہے یہ دیکھیں جی دو پانی ہم نے لگا دی ہیں لوسن کو نا تو اللہ کا بڑا شکر ہے یہ گرین گرین جتنا بھی نظر آ رہا ہے اس سارا لوسن نکل آیا ہے کچھ ٹائم میں بڑا ہو جائے گا بکری تو آ گئی ہے اور مزید بھی بکرییاں آ جائیں گی تو اسی لوسن کا ہی ویٹ تھا کہ یہ بڑا ہو تو پھر ہم جو ہے نا وہ جانوروں کی خریداری کریں تو اب میں جاتا ہوں اس طرف یہ درخت جو ہے نا دیوار کے ساتھ ساتھ اگر یہ بڑے ہو گئے نا تو بعد میں یہ بہت زیادہ تنگ کریں گے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان کو ابھی کاٹ دیا جائے یہاں سے ہم گزر کے تو چلتے ہیں ان کے پاس اور وہاں جا کے ہم ان کو کاٹ دیں ہیں یہ دیکھیں نا پہلے بھی ان کو کاٹ آئی ہوا تھا ابھی پھر مزید ان کو جو ہے نا جتنا ٹائم آج ملے گا آج کاٹیں گے اور باقی پھر یہ ایک آدھ دن لگا کے نا ان کو ساروں کو کاٹ دیں گے ورنہ یہ نقصان کریں گے فصل کا چلیں جی اب اپنا کام میں شروع کرتا ہوں موسیقی موسیقی موسیقی